اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں آج میں آپ لوگ کے لئے کوئی خاص ریسیپی تو لے کر نہیں آئی لیکن آج ہم بچوں سپیگٹی سے بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار سے کٹلس سپیگٹی بچ جاتے ہیں اکثر اور دوسری دن سے کوئی کھانا پسند نہیں کرتا تو آپ اس سے یہ زبردست سی ریسیپی تیار کر سکتے ہیں بہت ہی کم انگریڈینٹ کے ساتھ بناوں گی تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے ایک کپ سپیگٹی لی ہے اور اسے میں اس طرح سے توڑ رہی ہوں بہت زیادہ اس کا ملیدہ نہیں بنانا بس ہلکہ ہلکہ سا آپ نے اس کو توڑ لینا ہے یہ بلکل تیار سپیگٹی ہے اس میں چکن اور سبزیاں دونوں چیزیں شامل ہیں تو چکن جو ہوگی اس کے بھی میں ریشے کر لوں گی بس ساری سپیگٹی کو اسی طرح سے آپ نے توڑ لینا ہے آلو لیے ہیں میں نے چار عدد درمیانے سائز کے ان کو بوائل کر کے میش کر لیجئے آلو میش ہو جائیں گے تو ہم اس میں مسالے شامل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون پسی ہوئی کالے مرچ ڈال دیجئے اور ون فور ٹی سپون لیے پسی ہوئی لال مرچ ان تمام چیزوں کو آلو میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں گے مسالے میں نے اس لیے کم استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس پیگٹی جو لیے ہے اس میں مسالے شامل ہیں بس جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو اس میں ہم اس پیگٹی شامل کر دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کے کٹلس تیار کر لیں گے جس طرح شامی کباب بناتے ہیں اس طرح میں اس کے تمام کٹلس تیار کر لینے ہیں اب ہم اس کے بیٹر کی طرف آ جاتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون میدہ اور اس میں میں 1 ٹیبل سپون کارن فلار ڈال رہی ہوں میدہ آپ جب بھی استعمال کریں تو لازمی اس کو چھان لیا کریں کیونکہ اکثر اس میں چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کی کیڑے ہو جاتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتی جائیں گے اور اس کا ہم نے ایک سمودھتا پیسٹ بنا لینا ہے بیٹر نہ ہم بہت زیادہ تھک بنائیں گے اور نہ بہت زیادہ تھن نارمل سا پیسٹ بنا لینا ہے اب اس میں ہم کٹلس کو ڈپ کریں گے پھر ہم اس پہ بریڈ کرمز لگائیں گے یہ ہوم میٹ بریڈ کرمز ہیں اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اچھی طرح سے بریڈ کرمز میں اس کو کوٹ کر لیں گے اور تمام کٹلس ہمیں اسی طرح سے بنا لینا ہے اب تیل گرم کریں گے اور اس میں کٹلس ڈال کر فرائے کر لیں گے کٹلس کو ہم نے گولڈن براؤن فرائے کرنا ہے جب یہ ایک سائٹ سے براؤن ہو جائیں گے تو ہم اسے پلٹ دیں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی اس کو فرائے کر لیں گے ان کٹلس کو آپ دو دن تک فریز کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ زیادہ دن اس کو فریز نہ کریں کیونکہ آپ کا معلوم ہے کہ اس میں آلو شامل ہیں اور آلو بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو لیجئے مزیدار سے اس پیگٹی کٹلس تیار ہیں آپ انہیں بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں اور اس کا سینڈوچ بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ